اسلام علیکم دوستو میرا نئے مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ٹھکی ہیلپ ٹیپس کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ای میل آئی ڈی سوشل اکاؤنٹ جیسے کی فیس بوک انسٹا ٹوٹر کو استعمال کرتے ہیں لیکن کئی بار ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی گلتیاں ہیں اگر ہم اس کو کرتے ہیں جس سے کی ہمارا اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے اور ہمارے اکاؤنٹ کو غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے جیسے کی اس کا پاسورٹ چین کر دیا جاتا ہے یا پھر اس میں کئی سارے شوشل میڈیا پہ غلط طریقے سے پوسٹ کیے جاتے ہیں اور بعد میں جس کا خامیازہ ہمیں بغتنا پڑتا ہے تو وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے چاہے وہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہو یا پھر کون سی ایسی سیٹنگ ہیں جس کو اگر آپ پروپر طریقے سے فالو کریں گے اور اس کو چک کر کے رکھیں گے تو آپ کے ہیک ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے لیکن یہ بلکل نہیں ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ یا آپ کا شوشل اکاؤنٹ ہیک نہیں ہو سکتا ہے ایسا possibility بلکل بھی نہیں ہے لیکن یہ precautions رکھنا آپ کے لئے کافی ضروری ہے آئیے جانتے ہیں وہ precautions کون سے ہیں اگر آپ میرے ایک نئے ویور ہیں اگر آپ میرے چنل کو سسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ویڈیو پاس کر کے آپ میرے چنل کو سسکرائب کرنے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں میرے ویڈیوز کے latest notification update پانے کے لئے سب سے important چیز ہے آپ کا password ایک ایسی چیز ہے جس کا ہم استعمال ہر وہ ID کو open کرنے کے لئے کرتے ہیں جیسے کہ چاہے وہ social media کا account ہو یا پھر آپ کا Gmail ہو یا پھر کوئی اور ہی چیزوں جیسے کی آپ کی bank کا account online account لیکن ہوتا کیا ہے ہم اپنے password کو secure نہیں رکھتے ہیں یا پھر ہم اپنے password کو جو type ہوتا ہے کافی آسان type دیتے ہیں جس کی ویسے hacker کیا کرتے ہیں SQL injector کا use کرتے ہیں جس کے طرح آسانی کے ساتھ آپ کے password کو hack کر پاتے ہیں آپ یہ password کون سے ہیں جو کافی common ہوتے ہیں جیسے 123 آپ کا mobile number آپ کا date of birth آپ کا name آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے common password ہیں جو کافی زیادہ لوگ use کرتے ہیں جیسے کہ آپ میرے سکرین پہ یہ common password آپ دے سکتے ہیں جب بھی آپ اپنے password کو set کر رہے ہیں تو اس بات کا دھیان نکھیں کہ وہ password آپ کا مکچر ہونا چاہیے مطلب اس میں آپ کے number بھی ہونے چاہیے اس میں آپ کے special character بھی ہونے چاہیے اس میں آپ کے upper case اور lower case مطلب آپ کا small letter اور capital letter دونوں cases میں چیزیں ہونے چاہیے اور minimum آپ کا password جو length ہے وہ 12 digit سے کم نہ ہو اگر آپ کا password 12 digit تک رہتا ہے chances کم ہو جاتے ہیں hackونے کے لیکن یہ بالکل نہیں ہے کہ hack نہیں ہو سکتا ہے دوسری بہت ہی important چیز ہے میں ہر user سے کہوں گا کہ اس چیز کو کر کے رکھیں وہ ہے two step verification مطلب چاہے وہ آپ کا social media account ہو یا پھر آپ کا gmail ہو یا پھر کوئی other email account ہو اگر آپ two step verification کر کے رکھتے ہیں تو ہر بار جب بھی اپنی email اپنا social media account آپ login کرتے ہیں آپ کے mobile phone پہ ایک OTP آتا ہے جب تک آپ اس OTP کو نہیں ڈالتے ہیں تب تک آپ کا email account آپ کا social media account open نہیں ہوتا ہے تو اس بات کو دھیان رکھیں اور two step verification active کر لیں active کیسے کرنا ہوگا ہر application کے setting میں جا کے وہاں پہ two step verification ہوتا ہے وہاں پہ جا کے آپ active کر لیجئے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی آگر آپ کا password پا بھی جاتا ہے تو جب بھی وہ login کرے گا تو وہاں پہ مانگے گا enter your OTP اور وہ آپ کے mobile phone پہ آئے گا اور جب تک آپ کا mobile number یا پھر میں بات کروں آپ کا mobile phone اس کو نہیں ملے گا تب تک وہ آپ کے account کو access نہیں کر پائے گا recovery email ایک ایسی چیز جس کو ہم avoid کر دیتے ہیں جب ہم پہلی بار اپنے account کو بناتے ہیں ہر social media یا پھر email account آپ سے ایک recovery account پوچھتا ہے لیکن آپ کیا کرتے ہیں کوئی بھی recovery account ڈال دیتے ہیں اس کے بعد آپ کا email آپ کا social media account ہو جاتا ہے create اور آپ دوبارہ سے recovery account بھول جاتے ہیں لیکن یہ اتنی important چیز ہے اگر آپ کا ایک email account یا آپ کا social media account hack ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا ہے اگر آپ اپنا email account دوبارہ سے یا اپنا social media account پانا چاہتے ہیں واپس تو آپ سے ہمیشہ پوچھتا ہے آپ کا recovery email جیسے ہی آپ اگر آپ کو recovery email یاد ہے آپ وہاں recovery email ڈالتے ہیں تو وہاں پہ verification کے لیے آپ کے recovery email پہ ایک mail آتی ہے جہاں سے دوبارہ سے آپ اپنے account کو activate کر سکتے ہیں تو اس لیے یاد رکھیں recovery email کافی important ہے ہمیشہ آپ ایک recovery email ضرور دے ہیں اور وہ جو recovery email آپ دے رہے ہیں اس کو یاد رکھیں کیونکہ کہیں نہ کہیں in future یہ آپ کو کام آ سکتی ہے اب ایک important چیز ہے جو unusable آپ کے app ہے جو کی آپ نے بینہ مطلب کے اپنے mobile phone پہ یا پھر اپنے laptop پہ install کر رکھا ہے سب کے سب کو ان install کر دیں کیونکہ اس میں ہوتا ہے malware اور یہ کیا کرتے ہیں آپ کے data کو آپ کی information کو چھراتے ہیں کہاں سے آپ کے mobile phone سے آپ کے laptop پہ اور اس کے بعد آپ کے account کے hack ہونے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اس لیے بینہ کسی ریزن کے کسی application کو آپ نے رکھا ہے یا پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ mobile phone پہ کوئی ہماری information کو نہیں چھراتا ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ use کرتے ہیں google chrome اگر آپ ایک ایسے browser کو دیکھ رہے ہیں جو کی آپ information کو save ہی نہ کرے in cognitive mood always open ہو تو وہ ہے dolphin جہاں پہ آپ اس browser استعمال کر سکتے ہیں اپنے mobile phone پہ اور یہ کافی secure ہے جہاں پہ آپ کی information hack ہونے کے chances ایک دم کم ہو جاتے ہیں دوسری بات ہے اگر UC browser ابھی بھی استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کو uninstall کر دیں اور always secure browser کریں spam email کئی بار آپ نے email account پہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے آپ inbox میں mail آتی ہے جہاں پہ bumper price کا ہوتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر offer ملنا ہے یا یہ ہوتا ہے کہ mobile phone آپ اتنے کا recharge کر یہ لنک پہ کلک کر گ تو آپ کو اتنے کی چھوٹ مل گی ایسے spam mail کو بالکل بھی click نہ کریں اور جسٹ اس کو جائیں option پہ بلوک کر دیں کیونکہ یہ ساری spam mail ہے اور اس سے صرف اور صرف آپ کو گھاٹا ہونے والا ہے مطلب کہیں نہ کہیں آپ کی information compromise ہو سکتی آپ کا account hack ہو سکتا ہے اور آپ کی چیزیں خراب ہو سکتی یا پھر آپ account delete ہو سکتا ہے یا پھر اور بھی کچھ ہو سکتا ہے تو یہ رہی کچھ چیزیں جو آپ مجھے بتانا تھا کہ کس طریقے سے آپ اپنے account کو سکیور کر سکتے ہیں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ like ضرور کریں اور ان میں سے کوئی چیز ہے جس کو follow کرتے ہیں تو comment box میں مجھے